انہوں نے مجالس کے لئے آپ حضرات کی صدمت میں اتنی مشہور آیت کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے جس کی ایک دن میں کم از کم دس مرتبہ تلاوت واجب ہے کیونکہ نماز ہر مومن پر واجب ہے اور نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہو سکتی معشوم کا فرمان ہے کہ لا صلاة الا بفاتحہ کہ جو سورہ الحمد نہیں پڑتا اُس کی نماز نہیں ہے اب پہلا جھگڑا اور اختلاف یہ ہے مسلمان اپنی زد اور ہٹ دھرمی کے تحت شیعانِ علی پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ شیعہ اس قرآن کو نہیں مانتے تحریف کے قائل ہیں حالانکہ سپارے چھپے ہوئے ہوتے ہیں چھپے ہوئے نہیں ہوتے ہیں شرق سے لے کے گھر تک سرا سے لے کے سڑیہ تک وہ بستی نہیں جس میں علی کے شیعوں کے گھر نہ ہو اور علی کے شیعوں کا وہ گھر نہیں جس میں قرآن نہ ہو پوری کائنات میں قرآن مجید پر جتنا علی کے شیعوں کا ایمان ہے کتنا کائنات میں کسی کا نہیں دے سے شروع ہوا سین پر ختم ہو گیا بسم اللہ کی دے سے شروع ہوا ون ناس کی سین پر ختم ہو گیا بے اور سین بس معارف شریف بے اور سین بس یہ قرآن ہے اور سعی بخاری کے اندر یہ روایت ہے عبداللہ ابن مشعود سے تیسری جلد شای بخاری کے جس میں تیسویں بارے کی تفسیر ہے کہ قول آعوذ بے رب الفلک اور قول آعوذ بے رب النا یہ نازل کیوں ہوئے فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین کھیل رہے تھے یا جبرائیل آگیا وہ شکریہ یا رسول اللہ یہ دو تعویز لے کر آیا ہوں ایک حسن کے گلے میں ڈال دیں قول آعوذ بے رب الفلک اور ایک حسین کے گلے میں ڈال دیں قول آعوذ بے رب النا تاکہ کسی بد نظرے کی نظر نہ لگ سکے مسئلہ آخری بندے لکھتا مجھے نہیں تاکہ کسی بد نظرے کی نظر نہ لگ سکے اور یہ فکریں میں نے کتاب کا نام لیا ہے صحیح بخاری بھائیوں کے نظری کے بہت بڑی کتاب ہے اس کے اندر یہ فکریں لکھے ہوئے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے حسنین کے تعویز کو برکت کے طور پر قرآن کے آخر میں لکھنا شروع کر دیا تاکہ قرآن میں برکت آ جائے توجہ ہے یا نہیں یعنی دنیا قرآن سے برکت حاصل کرتی ہے قرآن حسن حسین کے تعویز سے برکت حاصل کرتا ہے تو پوچھنا یہ چاہتا ہوں برکت نہیں آئی جو علی کے بغیر شروع نہیں ہوتا حسنین کے بغیر خطو نہیں ہوتا حالان کے یہ بات بھی تیہ ہے کہ اس قرآن میں بظاہر کئی چیزیں نہیں ہیں بظاہر کا لفظ میں نے بڑی احتیاب سے عرب کیا بظاہر کئی چیزیں نہیں ہیں مثلا آواز نہیں ہے بولتا نہیں ایک ہوتی ہے کتاب ایک ہوتا ہے استاد نالائک طالب علم کو کتاب سے پیار ہوتا ہے بولنا زبان سیری سے بات سمجھ میں آئے جتنے طالب علم نالائک ہوگا کتاب سے محبت ہوگی استاد سے دشمنی اس لیے جو کائنات کا سب سے بڑا جاہل تھا اس نے سب سے بڑے استاد سے کہہ دیا ہمیں کتاب کافی ہے جو سپرلیٹیو قسم کا جاہل تھا کیوں کتاب زبانی نہیں روکتی بول کر میں ایک لڑکا سکول سے نکل گیا آج کل تو ایسا کم ہوتا ہے ہمارے زمانے میں یہ آرٹ جو تھا وہ عروج پہ تھا گھار والوں کو پتا ہے کہ سکول گئے ہوئے ہیں بستہ لیا اور آوارہ لڑکوں کے ساتھ نکل گئے پھر بستے کو ٹانک دیا دراخت میں نیچے گھلی ٹنڈہ کھیلنے لگتا ہے کتابیں کسی کو روکتی نہیں ہیں اگر استاد دیکھ لے تو وہ مارتا تھا اس لیے استاد سے نفرت کتاب سے محبت کتاب سے محبت علم کی وجہ سے نہیں کتاب کہاں کافی ہے تو اتنا بے وقوف آنا فکرہ ہے اگر کتاب کافی ہوتی تو ٹریفک کنٹرول کے لیے والڈن کیوں کھڑے ہوتے کانون کی کتابیں پکڑو چوکوں پہ رکھ دو پھر کسی کا چالان کر کے دکھائے کتاب عدالت میں جد بھی ٹھانے ضروری ہیں کانون کی کتابیں میز پہ رکھ دو ان سے کہو کہ مجرم حاضر ہے سماد فرمائیں کتاب سنتی ہے بولتی نہیں لیکن اس کے باوجود پورے مسلمان مانتے ہیں کہ مشکل کشاہ ہے مشیبت میں تلاوت کرو مشکل حل ہو جاتی ہے گرتوں کو تھام لیتا ہے پران اندھوں کو راستہ دکھا دیتا ہے تو ہم اس ممبر سے حسین کے واسطے سے پورے مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ جب نہ بولنے والی میں کتنی طاقت ہے تو بولنے والے قرآنوں میں کتنی طاقت ہو میں کوشش کروں گا کہ یہ جو قرآن ہے یہ ہے سامت اسے سارے مان لیتے ہیں میں ترجمہ کروں گا تو کئی بندوں کو ہو سکتا ہے تھوڑا سا غشہ آ سکتا ہے لیکن ترجمہ بلکل صحیح کروں گا سامت کا مطلب ہے گنگا کہ گنگا اس کا مطلب ہے شمون پھر آگے نہ پڑھے نا سمون سے کام ہو جائے گا سمون کا مطلب ہے گنگا تین علامتیں بتائی ہیں علی کی ولایت کے منخروں کی قرآن نے سمون بکمن اومیون گنگے ہیں اندھے ہیں بہرے ہیں یہ قدیر کے منخروں کے لئے آیت آئی ہے نبی بازو پکڑ کے دکھا رہا تھا اندھے نہ ہوتے تو علی اور علی اللہ پہ لیتے نبی اپری زبان سے من کندو مولا ہو فہذا علی اور مولا کرما رہا تھا دہرے نہ ہوتے تو سن لیتے اور پیغمبر تو علی علی کروا رہا تھا گنگے نہ ہوتے تو یا علی یا علی کہنے لگ جاتے ہیں اب سامین کے رامی شمعن کا مطلب گنگا گنگے کا مطلب نہ بولنے والا یہ فکرہ اگلی ساری تقریروں میں کام دیکھا اگر آپ کو وجہ فرمائیں گنگے کی علامت یہ ہے کہ وہ بولتا نہیں تو جب بولتا نہیں تو اشارہ کرتا ہے اور گنگے کا اشارہ ہر کوئی سمجھتا نہیں میں ایک گنگے نے آگے کہا کیا مطلب آپ کوئی مطلب نکالے میں اسے غلط ثابت کر دوں کیونکہ یہ گنگے کا اشارہ ہے اس اشارے کا صحیح مفہوم پوچھنا ہو تو اس گھر سے پوچھو جہاں گنگہ آیا ہے گھر والوں کو پتہ ہوگا یہ مسلمان فرقوں میں کیوں تقسیم ہو گئے کہ قرآن تھا گنگہ گنگے نے کیے اشارے کسی نے کوئی مطلب سمجھا کسی نے کوئی مطلب سمجھا کسی نے کوئی مطلب سمجھا کسی نے سمجھا ناف کے نیچے کسی نے کہا ناف کے اوپر کسی نے کہا سینے پر کسی نے کچھ کسی نے کچھ کسی نے کچھ فرقہ وہ نہیں بنے جنہوں نے گنگے کی باتوں کا مطلب اس گھر سے پوچھا جہاں یہ گنگا آیا تھا اور اب کائنات ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بتائے کہ قرآن کس کے گھر آیا قرآن حضرت ابو حریرہ کے گھر نہیں آیا قرآن مولوی کے گھر نہیں آیا قرآن مفتی کے گھر نہیں آیا قرآن محدث کے گھر نہیں آیا قرآن کہایا میرے حبیب ہم نے قرآن تیرے دل پہ نازل کیا ہے آل محمد کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اسی ایک آیت پر ایمان آ جائے علیہ و علی اللہ سمجھ میں آ جائے اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن تیرے قلب پہ نازل کیا قلب پر قلب پر اور محمد مجمع میں فرما رہا تھا الفاتمہ تو قلبی میرا قلب زہرہ یہ جو میرا دل ہے فاتمہ زہرہ ہے فاتمہ کو چھوڑو گئے جیسے اپنے ہاتھوں سے جنت اور جہنم باتنی ہو یہ کاری جہنم میں جائے گا کمبر اور حیران ہو گئے اتنا ڈوب کے قرآن پڑھ رہا ہے جائے گا جہنم میں کمبر نے دیکھئے کمبر کو بھی چھوٹا نہ سمجھنا بادشاہوں کا نوکر ہے ہمارا سردار ہے یہ فکریں کہیں وہ ہمیں سمجھانے کے لئے تشریح کے لئے وہ جیسے بکریوں والا میں کرتا ہے اس کی یہ بولی نہیں ہے لیکن اگلوں کو وہی سمجھ آتی ہے اللہ 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 اس لئے تو میرے ساتھویں امام کا فرمان ہے کہ ہم بشر کے روپ میں اس لئے آئے تاکہ تم ہمیں دیکھ سکو سلامت و آباد و شادو تو شاید کی اممہ یہ معرفت سلامت رکھے ہم اس لباس میں اس لئے آئے تاکہ تم ہمیں دیکھ سکو ہم اگر اصلی روپ میں آیا جاتے تو جبریل کو بھی نظر نہ آتے جبریل کی بھی جرت نہیں تھی کہیں نے دیکھ سکے تاب کمبر نے بھی ہمیں سمجھانے کی خاطر پوچھا ہے مولا آپ اسے جانتے ہیں مولا نے فرمایا آج میں نے اس کی آواز تیسری دفعہ سنی ہے اچھا مولا دو دفعہ پہلے کا سنی فرما عالمِ الاسط میں جب اللہ نے روحوں سے خطاب کر کے پوچھا توحید کو مانوگے جس جس نے ہاں کہی اس کی آواز ان میں بھی شامل تھی یا علی تیرا آن تو کون سمجھے علی تیری حقیقت کون پہچانے واقعی یہ بندوں کا کام ہی نہیں تھا کہ تجھے پہچانے اتنا سارا مجمع بول دا مجھے کیا پتا کون بول دا ہے کون چھپ کر گئے آدم سے قیامت تک کی مخلوق میں علی اس کی آواز کو پہچان دے ہر ایک کی آواز کو علیہ دا علیہ دا علی پہچان دے اس نے اقرار کیا تھا توحید کو میں نے سنا تھا پھر رسول کی رسالت کا پوچھا تب بھی یہ بولا تھا اور جب اللہ نے میری ولایت کا پوچھا چھوٹی کلاسیں پہلے پوچھی جاتی ہیں اور ہے یا نہیں ہے پریمری پہلے ہے میڈل پہلے ہے پھر میٹرک پہلے ہیں ایم میں آخر میں کیونکہ تعلیم کی انتہا کا نام ہے ولایت یہ کئی بے وقوب ہم سے کہتے ہیں اللہ اللہ کیوں نہیں کرتے علی علی کیوں کرتے ہو پکی بات ہے ایسے ہی ہے میں کیوں مکرو جی باتیں ہم اللہ اللہ سے زیادہ علی علی کرتے ایک بندہ نے مجھ سے پوچھا اللہ صاحب آپ کتنے پڑھے ہوئے ہیں میں نے کہا جی میں نے ایم میں کیے اس نے کہا ہے میٹرک نہیں کیتنے تو بڑا بے وقوف آدمی ہے جب ایم میں کہہ دیا اس میں میٹرک بھی آ گیا اس میں بی اے بھی آ گیا جب علی کہہ دیا اس میں اللہ بھی آ گیا اس میں مصطفہ بھی آ گیا بشاری تھی جائے سیکھ اندر آ گیا میں نے اللہ اللہ کرنے والے تو علی کے منکر دیکھے ہیں علی علی کرنے والا کوئی اللہ کا منکر نہیں دیکھا جب اللہ نے میری ولایت کا پوچھا چپ کر گئے آگا کمبر مجھے اس خدا کی قسم گے اس کے قبضے خدود میں میں علی کی جان ہے جو میری ولایت کا اقرار نہ کرے نہ اسے توہید فائدہ دے دی ہے نہ رسالت فائدہ دے دی علی اور ولی اللہ کے بغیر نماز پانچ ہزار والا وہ نوٹ ہے جس میں قائد آزم کی فوٹو نہ ہو علی اور ولی اللہ نہیں ہے تو نماز بالکل ایسے ایسے نوٹ تو ہو دی پانچ ہزار کا لیکن اسے قائد آزم کی فوٹو نہ پھر اس پہ لکھ دینا چاہیے عید مبارک یہ نوٹ تیرا دنیا کے بازار میں نہیں چلتا آخرت کے بازار میں کیسے دا جائے کوئی سنے نہ سنے کوئی راضی ہو ناراض ہو اب باز کے علم کی قسم کھا کے کہتا ہوں جیس کرنسی پہ جنت ملتی اس کا نام ہے ولایت علی جبنہ ابی طالب آج چل کیوں کہ دھوکہ منڈی بڑی چل پڑی ہے سخت قسم کی دھوکہ منڈی بندے شیعہ کہلوا کے ولایت کے منکر ایسے تو اچھا ہے کہ شیعہ ہی نہیں کہلوا میں انہیں بندے سے پوچھا کلمہ سنا اوہ سکتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ٹھیک بندہ چوب کر گیا کوئی نہیں مارو نا کوئی نہیں اللہ ماذر صاحب فرماتے تھے بچہ ممبر کے پاس شرارتیں کریں پریشان نہیں ہونا چاہیے دروس وقت سے جب کوئی بدھا ممبر کے پاس آ کر انہیں نہیں خیر انہیں تو بہلول والی ٹافیاں دیں چوب کر جاتے چمنم گھا رہے ہیں نا بچہ کار کیا رہے ہیں کر کام تو جب یہ تو مقدی نہیں ساوہینے گرامی چلے میں انساہت آج پہ چھوڑتا ہوں میں آپ کو جج بناتا ہوں تھوڑی دیر کے لئے فیصلہ کرتے ہیں وقت انصاف سے کام نہ لینے والے سے اللہ پوچھے جو توکہ کام ہے میں نے کہا کلمہ سناؤ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چپ کر گئے کلمہ تو ہے لیکن شیعوں والا نہیں بلکہ یہ چپ ہو کیا خیال ہے شیعان ہے کلمہ وہ کب ہوگا جب وہ کہے گا علی و علی اللہ کابر تک میں قیامت کے دن بھی جو بندہ دل میں مکر گیا حضور کے سامنے اس کا گیرے بان پکڑ کے کہوں گا اللہ تھا تو نے شیعوں والا کلمہ نہیں مانا رسول کی قوائی تھی تُو نے شیعوں والا کلمہ نہیں مانا یہاں تک تو بندے بڑے سمجھدار ہیں پھر میں آردان سنوانے لے گیا میں نے کہا ہے شاہدو انہ محمد رسول اللہ حیال السلام حیال السلام شیعوں والی حضور اس میں کیا نہیں جاج بنے آگے تو بولو تھوڑا جی جی پھر جلوس کرنا ہے پہلے اندام جی کیا نہیں پڑا اس میں پیتے پریشان نہیں ہونا بالکل نہیں علی و علی اللہ نہیں پڑا آپ نے کہا یہ شیعوں کی حضور نہیں سار پہ قرآن رکھ نہ ناصر عباس ہے تمہاری قبر میں آنا ہے نہ تمہیں ناصر عباس کی قبر میں مہرم حسین کا ہے دربار زہرہ کا ہے بستر پہ سونے سے پہلے اپنی ضمیر کی عدالت سے پوچھ تو صحیح کس مولوی کے چکر میں آکے تو علی و علی اللہ سے انکار کر رہا ہے جیسے کلمے میں علی و علی اللہ نہیں اسے تو شیعوں والا کلمہ نہیں مانتا جیسے آزان میں علی و علی اللہ نہیں اسے شیعوں والی آزان نہیں مانتا تو جیسے نماز میں علی و علی اللہ نہیں وہ شیعوں والی نماز کیسے ہو میرا سوال ہے اور قیامت تک قائم ہے جو مولویوں پر انحصار کرتے ہیں وہ مولویوں سے سوال کا جواب پوچھ کے بتائیں الحمد واجب ہے اس کے بعد کوئی شورت بردی پڑھ دو دوسرا سوال عرض کرنا شورت الحمد کے بعد قرآن مجید کی کوئی بھی شورت تلاوت کی جا سکتی میں نے شورت الحمد ختم کی اگری شورت شورت بشو اللہ رحمہ الرحیم دنیا کے کسی مولوی سے کہو لکھ لے کہ میری نماز باطل ہے انصاف جی نہیں ممکن ہے سارے کہیں گے جائز ہے پھر اسے ایک سوال میں روح پوچھ رہا کہ یہ کون سی نماز ہے جو ابو لحب کے نام سے تو ٹوٹتی نہیں اور علی کے نام سے ٹوٹ جاتی ہے مولا تیری زندگی کرے حیدری مولا تنغسطہ رکھے اب یہ نارہ ہیدری سے حلالی حرامی کی پہتان نہیں ہوتی یہ میں نے کئی مناسقوں کو بھی لگاتے دیکھے چھکے کی ضرورتigers تو کرکت والی نعرہ مارنا شروع کر دی ڈی این نے ٹیسٹ ہے نعرہ اے فیل آیت علی جن ونی جن علی کو علی ماننے سے کام نہیں چلے گا محمد کو محمد تو ابو جہل بھی مانتا تھا بولنا زبان تھا جسے زبانوانا نہیں کبلا محمد کو محمد تو ابو لہب بھی مانتا تھا ابو جہل بھی مانتا تھا کیا نہیں مانتا تھا محمد الرسول اللہ نہیں مانتا تھا پتہ اللہ ذات ماننے سے کام نہیں چلتا جب تک اہدے کو تسلیم نہ کیا جائے اور میرے بادشاہ کو اہدہ ہے ولایت علی کو علی ماننے سے کام نہیں چلے گا علی یون ولی جلدہ اسے تسلیم کرنا پڑے گا علی کی بلایت جھگڑا نہیں علی کی بلایت فساد نہیں تو قرآن مجید میں اللہ نے کہا دی اما یتسعلون عن النبع العظیم ہم تھی مختلفون یہ سب سے بڑی خبر میں جھگڑا کرتے ہیں لو بھئی آل محمد کی عزت کی قسم کھا گئے تو اسے بڑی قسم ہے نہیں دو چار مومن میرے یہاں زامن بھی پھر جائیں گے پوری جائداد لکھ کے دے دوں گا اور بغیر تن خواہ کے یہی سے نوکری میں اس کے چلا جاؤں گا جو دنیا کے کسی مذہب سے ثابت کرے کہ علی کے علاوہ کوئی نبع العظیم ہے علی کے دشمنوں نے مانا ہے علی کی شہادت والے دن امر ابن العاصر جو شیر کہتے ہیں اس میں اشملون نے تسلیم کیا کہ آج نبع العظیم دنیا سے چلا گیا جھگڑا بھی علی کی ولایت میں اور پھر دیدہ دلے رہی ہے کہ جو کرے اسے فسادی سمجھ دو مشورہ ہے منت نہیں علی کی ولایت کو کبھی نہ چھوڑے اگر علی کی ولایت پاس نہیں پھر لاکھ پتا جاتے گی کیونکہ ازرائیل بھی ہمارا پیر بھائی ہے اور عشبی اللہ نے یہ جو روح کبز کرنے والی طاقت ہے ایک ہی لمحے میں پوری دنیا میں تلہ جاتا ہے علی کی ولایت کے اقرار کے بعد اتاقی تیرے بندے فیوز ہو گئے اللہ رحم کرے تھی انشاءاللہ شیعہ سنی علماء نے لکھا پیغمبر آدم مہراد